اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جیسی بھی پوائن سو چالیس کے بارے میں بتاؤں گا اس کو اپریٹ کرنے سے پہلے اس کا تیل پانی چیک کریں اس کا تیل پانی چیک کرنے کے لیے لاک ہے اس کو اپن کریں یہ توڑا مشین پرانا ہے اس لیے اس کا سسٹم آپ کو دوسرا سسٹم بتانا ہے پرانا مشین کا اس کا ابھی یہ گیج ہے ادھر یہ گیج کو نکالیں چیک کریں آئل پورا ہے برابر ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر اندر ڈال دیں اور یہ ریڈیٹر کا پانی کے ٹھیک ہے اس کو چیک کریں پھر اس کو باندھ کریں یہ ایر فیلٹر ہے یہ ایر فیلٹر کو جڑ سے کھولیں جڑ سے کھول کے اس کو ساف کرنا ہے ضروری اس کے اندر بہت مٹی کچھرا جمع ہو جاتا ہے پھر لوڈ لیتی ہے مشین انجن پر بہت مردن ہوتا ہے ٹھیک ڈالنے کا جگہ ہے ادھر اڈرالک ٹھیک ہے یہ کچھن ہے اور اس کے اندر ہی اس کا گیج بھی اڈرالک ہے چیک کرنے کا اس کو کھولیں پھر لوڈ لیتی و کرنے کی اس کے اندر سے گیج ہے گئی کو نکال کے چیک کرو اڈرالک ہے اور اس کا سائٹ سے گیج بھی ہے یہ اندر لگ ہے تو لگ لگائیں اس کا گیج ہے ایر بھی آئے یہ گیجیں سنگ پڑے ایرہ اس کا اندر کا سسٹم ہے پورا اس کا ہنڈ بریک ہے اس کو اوپر کریں تو کلنے کی فیلٹر کریں گے تو ہنڈ بریک لگ جئے کی نیچے کریں گے لئے دو لیور ہیں یہ جو ہیں بوم کا لیور ہے یہ بوم لیٹر کے دو لیور ہیں جس میں چار فنکشن ہے اس کو اوپر کرنا ہے یہ اوپر جائے گا بوم اوپر جا رہا ہے اور یہ اس کو پر نیچے کریں گے تو بوم نیچے جائے گا یہ دیکھے نیچے جا رہا ہے اور یہ ایک لیور ہے یہ فورک ہے فورک کو آگا داؤن کرنا تو اس کو آگے دبائیں یہ پورک داؤن جا رہا ہے اس کو اگر فورک کو اوپر کرنا تو اس کو دبائیں فورک اوپر جائے گا یہ دیکھے فورک اوپر گیا ہے اس کا یہ فنکشن ہے اور یہ جیک ہے اس کے اندر بوم باہر نکالنے کے لیے یہ جو ہے جیک لگانے ہیں یہ جیک لگا کے اس کا یہ لیول چیک کرنا ہے یہ لیول برابر ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ میں ابھی چیک لگا کے آپ کو اس کا لیول برابر کر کے دکھاؤں گا یہ اس کا لیول برابر ہو جائے گا بھی یہ لیول برابر ہے ابھی اس کا آپ بھوم نکال سکتے ہیں آپ ہی لیول جتنا برابر ہوئے گا اتنا آپ کا لیول زیادہ صحیح ترتیب سے اٹھایا جائے گا اور یہ آپ کا بھوم نکالنے کے لیے اس کو ادھر رائٹ سیڈ میں دبائیں گے تو بھوم باہر نکلے گا یہ دیکھیں بھوم باہر نکل گیا اس کو اگر آپ لیفٹ سیڈ میں ادھر کو کریں گے بھوم اندر آ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کا گیر ہے اس کو اوپر کر کے آگے کریں گے تو گیر لگ جائے گا اور اس کو اوپر کر کے پیچھے کریں گے گیر ریورس لگ جائے گا یہ ابھی نیوٹل ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے یہ والا جو بٹن ہے یہ ٹیر کو کٹنگ کے لیے ہے یہ بارکنگ بریک ہے یہ اس کا لائٹ ہے اور یہ اس کا سپریٹو میٹر ہے اور گیج ہے اس کے بعد اگر دو بھوم نکل جائیں گے اور تیسرا بھوم نکالنے کے لیے آپ کو یہ بٹن دبانا پڑے گا اور یہ بٹن دبائیں گے تو تیسرا بھوم نکلے گا دو بھوم جو ہیں اس کے ساتھ ایسے کریں گے نکل جائیں گے اور تیسرا بھوم لاک ہے اور تیسرا بھوم نکالنے کے لیے یہ بٹن دبائیں اور اس کا سٹارٹ کرنے کا بھی ادھر چابی سوچ ہے یہ پہلے سٹارٹ کی اس لیے میں نے یہ پاس میں بتا دیا کہ یہ جو ہے لیٹ کے لیے یہ لیٹ کے لیے ہے اور یہ پانی وائپر کھا اس کے اینڈی گیٹر کے لیے لیٹ ہے اور اس کے ادھر رن ہے اور اس کا چار گیر آگے کو ہے چار ہی پیچھے کو ہے ایسے آگے کر کے اس کو گمائیں گے ایسے چار گیر لگ جائیں گے ایسے ہی پیچھے چار گیر ہیں اس کو پیچھے کر کے ایسے گمائیں گے تو چار گیر پیچھے لگ جائیں گے اوکے اور اس کا یہ سسٹم ہے اندر کا پورا سسٹم ہے آپ کو دکھا دیا یہ جو ہے فور کا لاک ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے تو اور لاکھ اور کتا لاکھ لگ جائے گا اور یہ اس کا پورا سسٹم آپ کو بتا دیا ہے اسلام علیکم